پنجاب کے دار الحکومت لاہور میں رضا ابن صدیق نے قرآن پاک کو ہاتھ سے لکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے اسے گینیز بک اول ریکارڈ میں شامل کرانے کی کوشش کی ہے رضا ابن صدیق نے دو سال قبل پانچ فوٹ لمبی اور نو فوٹ چوڑی مقدس کتاب کو لکھنا شروع کیا بارہ پاروں کی کتابت میں اسے دو سال کا عرصہ لگا این نو سے گفتگو میں رضا ابن صدیق کا کہنا تھا کہ ایک پارے کی تیاری پر تقریباً چالیس سے پچاس ہزار رپے خرچ ہوتے ہیں تاہم قرآن پاک کو ہاتھ سے لکھنے کی عمل کو نئے کام گردانتے ہوئے اپنی تمام جمع پونڈی اس مقدس کام پر خرچ کر دی ہے رضا ابن صدیق نے بلند حوصلہ اور کچھ نیا کر جانے کی چاہ میں قرآن پاک کو پتھر لکڑی شیشہ اور چمرے پر تحریر کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا یہ قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم نے لوہے پہ قرآن پاک لکھنا ہے لکڑی پہ پتھر پہ شیشہ پہ اور یہ تمام قرآن پاک جب مکمل ہوں تو القرآن میوزیم میں یہ سارے قرآن پاک رکھے جائیں رضا ابن صدیق پیشے کے لحاظ سے پینٹر ہیں اور وہ ایک صفحہ لکھنے پر دن کے آٹھ گھنٹیں صرف کرتا ہے جبکہ باقی ماندہ وقت گھر کا خرچ چلانے کے لئے کام کرتا ہے ہاتھ سے لکھے قرآن پاک کی نمائش کے موقع پر ارشد میموریل سکول کے پرنسپل تاریخ ملی کا کہنا تھا کہ اس قابش پر رضا ابن صدیق کو نہ صرف خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے بلکہ مخیر حضرات اگر اس کی مدد کریں تو وہ مالی مسائل پر قابو پا کر تاریخ رقم کر سکتا ہے دنیا کے اندر ریکارڈ بنانا مقصود نہیں ہے رضا بھائی کا قرآن مجید کے فیوز برکات اور اس کے جو مقصد ہے مقصد جو نزول ہے معاشرے کی جو اصلاح ہے وہ مقصود ہے کہ اس کو دیکھ کے لوگوں کے دلوں میں قرآن مجید کی محبت پیدا ہو وہ قرآن مجید کا متعلیہ کریں قرآن مجید کو پڑھیں اور ایسے ہی اس کے اوپر عمل کریں اس کو اپنی زندگی کے اندر ذابطہ حیات بنا لیں مقصد ہمارا یہ ہے قرآن پاک کا پڑھنا سننا اور لکھنا ایک عبادت ہے رب کائنات کی طرف سے عطا کیے گئے فن خطاتی کے ماحس رضا ابن صدیق کی حوصلہ افضائی کے ساتھ ساتھ ہمیں دعا گو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مسائل پر قابو پا کر اس نیک کام کو پایا تکمیل تک پہنچا سکے کیمرامین محمد عزقر ملک کے ساتھ تاہیر عمران اے نیوز لاہور